السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لئے صبح شام ستر ستر ہزار فرشتے آپ کی مغفرت کی دعائیں کرتا رہیں اللہ اکبر ایسا وظیفہ ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جس کو آپ صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں صبح تو شام تک آپ کے لئے ستر ہزار فرشتے آپ کی مغفرت اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں اور شام کو ایک مرتبہ پڑھ لیں گے تو صبح تک ساری رات آپ کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے اللہ اکبر آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایک عمل ایک بار پڑھنا ہے کیسا کونسا وظیفہ ہے جو ہم جیسوں کے لئے ستر ہزار فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ وہ عمل کریں آپ کے لئے فرشتے دعائیں کرتا رہیں صبح شام تو غور سے پوری ویڈیو مکمل دیکھئے اور بہت ہی مختصر عمل ہے گھنٹوں کا نہیں بمشکل دو منٹ یا پھر اس سے بھی کم کا یہ وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ترمزی شریف کی حدیث پاک ہے پیارے قصر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس عمل کو صبح پڑھے تو شام تک اس کی مغفرت کے لئے ستر ہزار فرشتے دعائیں کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیتا ہے اور جو شام کو اس کو ایک مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرنے کے لئے ستر ہزار فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے اور اگر اسی حالت میں وہ مر جائے یعنی شام کو پڑھنے کے بعد صبح سے پہلے پہلے اگر وہ مر جاتا ہے اس کو شہادت کا درجہ اتا فرماتا ہے اور اگر جو بندہ صبح اس عمل کو کرے تو شام سے پہلے پہلے اگر مر جاتا ہے تو اللہ اس کو شہادت کا درجہ اتا فرماتا ہے اور وہ عمل کیا ہے حضور نے فرمایا تین مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اس کے بعد سورہ حشر کی آخری تین آیتیں جو بہت ہی مشہور و معروف ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادت ہوا الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما يشركون بس اتنا سا عمل آپ کو صبح کرنا ہے اور شام کو کرنا ہے روزانہ یہ عمل آپ اگر روزانہ کرتے ہیں اور آپ کی موت ہو جاتی ہے تو یقینا یقینا حضور نے جو فرما دیا کہ اس کو شہادت کا درجہ ملے گا تو آپ کو ضرور ملنا ہے اور ستر ستر ہزار فرشتیں آپ کی مغفرت کی دعائیں صبح شام کرتے رہیں گے تو یہ بہت ہی مختصر عمل ہے آپ کو ضرور کرنا چاہیے اور یہ ہر بندہ کر سکتا ہے یہ عمل کوئی قید نہیں ہے چھوٹا ہو بڑا ہو مرد ہو عورت ہو چاہے جیسا ہو عالم ہو یا پھر جاہل ہو بوڑا ہو یا پھر جوان ہو ہر کوئی یہ عمل کر سکتا ہے پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو ہر کوئی عمل کیجئے مختصر ہے اس کو اگر آپ یاد نہیں کر سکتے تو یاد کیجئے بہت ہی مشہور اور معروف یہ آیتیں ہیں چلتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو آپ دوسرے طور پہ بھی پہنچائیے تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے نئے ہو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ